مرین جوسیف کی دیر رات کو اکیلی کیرل کی سڑکوں پر نکلتی ہیں اور وہاں پر ان کی کشت جب دیکھتی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے وہیں تبوش لیا جاتا ہے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو سڑکوں پر گھوم رہی سادھی وردی میں مہل آئے یہ مرین جوسیف ہو سکتی ہے جو کی کیرل کی ڈی سی پی ہیں انہوں نے دیر رات کی کشت کے قارن اپرادوں پر بہت ادھے کابو بھی پا لیا ہے مرین جوسیف سے جڑا ہوا ایک قصہ تو ایسا ہے جسے سن کر سب ہی دنگ رہ جاتے ہیں کیرل میں سنیل کمار بھتر نام کے ایک وقتی نے تیرہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ کیا تھا اور اس کے بعد وہاں سعودی عرب بھاگ گیا اس کے قلاب لکاؤٹ نوٹس جاری ہوا لکاؤٹ نوٹس جاری ہونے کے پہلے ہی وہاں ریاد سعودی عرب پہنچ گیا اس کے بعد تیرہ ورش کی اس لڑکی کو انات آشر میں برتی گرا گیا لیکن وہاں پر اس نے سوسائٹ کر لیا اس پورے معاملے کی خبر انٹرپول کو بھی کی گئی لیکن کہیں کچھ نہیں ہوا اسی بیچ مرین کیرل آئی کیرل میں ان کی پدستہ اپنا کے دوران انہوں نے پرانے کچھ پرکرن دیکھے ان کے ہاتھ میں اسی لڑکی کی فائل آگئی انہوں نے اس فائل کو بہت گمبرتہ سے لیا اور یحتائی کیا ہے کہ تیرہ ورش کی اس لڑکی کو وہ جرور نیائے دلائیں گے اس کے بعد انہوں نے سعودی عرب کی پولیس سے سمپرک کیا اسی دوران سعودی عرب اور کیرل کے پولیس کے بیچ کچھ تالمیل بنا اور اسی بیچ مرین جوسیپس سعودی عرب پہنچ گئی انہوں نے وہاں پر کارجی کاروائی کی اور سعودی عرب کی پولیس کے ساتھ مل کر بلاتکاری سنیل کمار بھدرن کو دھرد بوچا آروں سے بھارت لے آئیں کل ملا کر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ سنیل کمار پہلا ایسا آروپی ہے جسے پرتیر ترد کر بھارت لائیا گیا ہے یعنی یہ پہلا ایسا آروپی ہے جسے باہر سے کسی پولیس عدی کاری دوارہ اس طرح سے گرپتار کر کے انڈیا لائیا گیا کہا جاتا ہے کہ مرین جوسیپ اپنے ڈیوٹی کے پرتی بہت ادھک اماندار ہے اور ان کے کارنامز کے کارنڈ وہ جہاں بھی جاتی ہیں ان کی کیاتی پہنچ جاتی ہے پہلے سے ہی اور اپرادی خوف کھانے لگتے ہیں بیٹھ ہو تو لیا گیا